دوائیاں کھانے کا عمومی اصول میں بتا رہا ہوں لیکن آپ امیشہ اپنے ڈوکٹر کی ہدایات پر عمل کریں جو آپ کو ڈوکٹر بتائے گا مثلا 3x پوٹنسی کی دوائیں ہیں یا ڈی 3 کی دوائیں ہیں وہ دن میں تین سے چھ بار آپ کھا سکتے ہیں اسی طرح 6x کی یا ڈی 6 کی دوائیں ہیں وہ آپ دن میں تین سے چھ دفعہ پانچ پانچ گولیاں پانچ پانچ کترے پانی کا گون ہوئے ملا کے ویسے ملا کے اچھا یہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ہم 30 بارہ ایکس پر بارہ ایکس کی دوائیں بھی اسی طرح تین سے لے کے چھ بار تک بیماری کی شدت کی صورت میں آپ وہ کھا سکتے ہیں تو پانچ وہی اصول وہی پانچ گولیاں یا پانچ کترے اگر آپ بیس کترے بھی دوائی کے کھا لیں گے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں اتنا ہی فرق پڑے گا جتنے کہ آپ پانچ کترے کھائیں گے یا ایک کترہ کھائیں گے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم 30 پوڈنسی 30 پوڈنسی عموماً تین دفعہ دن میں دی جاتی ہے یا کئی دفعہ دو دفعہ یا کئی دفعہ اس کے کہا جاتے ہیں کہ ایک ہی خوراک ہے کہ ہر ایک دوائی موالج کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے پوڈنسی یا دوائیاں کو کس طرح دینا ہے میں وہ طریقے بتا رہا ہوں جو جیسے میں دیتا ہوں تو اس لیے یہ آپ یہ تو ہوگی تھی تک اب چلتے ہیں 200 200 کی پوڈنسی روٹین میں ہفتے میں دو تین دفعہ دی جاتی ہے پھر اس کے بعد پہلا ہفتہ یا پہلے شروع کرتے ہوئے تین چار دن ایک کے خوراک دی جاتی ہے اس کے بعد پھر ہفتے میں ایک دو دفعہ اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کا موالج کا ہے کہ آپ نے یہ 300 کی پوڈنسی آپ نے دن میں تین خوراکیں تین ہفتے تک کھانی ہیں تو آپ کو کھانی ہوں گی کیونکہ آپ کا موالج بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا کریں اگر آپ تین ہفتے کھائیں گے تو ظاہر آپ کو دیفنیٹلی اللہ کے فضل سے کافی افاقہ ہو جائے گا بیماری میں اچھا اس کے بعد آگے ون تھاؤن پوٹنسی بھی اسی طرح ویگ میں ایک دفعہ یا دو دفعہ دی جاتی ہے کھانے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے مثلا سورائنہ میں ایک ہزار میں ہے اگر آپ کے ناخن خراب ہیں پاؤں کے یا ہاتھوں کے تو اب ون تھاؤن پوٹنسی لے کے لیکوڈ میں ناخنوں کے اوپر ڈال سکتے ہیں اللہ فضل سے اسے بہت جلدی افاق ہوتا نہ ہو تو ویسے روٹین میں تو وہی ہفتے میں ایک بار لیکن اگر آپ کا معالج کہے کہ آپ نے روزانہ ایک بار کھانی ہے تو آپ نے روزانہ ایک بار کھانی ہے یہ تو معالج جانتا ہے اس کے بعد آگئی ٹین تھاؤن پوٹنسی ٹین تھاؤن پوٹنسی منت ویسے تو مہینے میں ایک بار کھانی ہے کہ لمبے لمبے وقت سے بعض ماں مہینے میں ایک خوراک کھالی اسے اگلے دن کوئی دوائی نہ کھائی تاکہ پوٹنسی جو ہے دوائی جو ہے وہ ڈیپ چلی جائے جسم میں اور اچھا کام کرے پھر اس کے بعد آجاتے ہیں ہم ففٹی تھاؤن پوٹنسی جو ہے وہ تین مہینے کے بعد ایک خوراک عمومن ڈاکٹر دیتے ہیں کہ میرے استاد محترم رحم اللہ تعالی بھی یہ تین مہینے میں ایک خوراک دیا کرتے تھے تو اس کے بعد پھر آجاتے ہیں ہم سی ایم پہ یعنی ایک لاکھ ایک لاکھ کی پوٹنسی کئی ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ اس کو سال میں ایک بڑھ دینا چاہیے یہ پرانی تحقیق ہے سو ڈیٹھ سو سال پہلے لیکن کئی ڈاکٹر اس کو دن میں چار دفعہ بھی دیتے ہیں ایک ہی سی ایم کی ہی پوٹنسی دن میں چار خوراکیں بھی دیتے ہیں اس لیے میں نے گانا کہ یہ ہر ایک ڈاکٹر کا اپنا اپنا انداز ہے طریقہ ہے وہ کس طرح دوائی دینا چاہتا ہے کہ اس کو مریض کا پتہ ہے مثلاً کسی بچی کے یا کسی عورت کے پیریڈز نہیں آ رہے اور رکے ہوئے ہیں کئی مہینوں سے بہت ساری دوائییں کھالی نیٹروں میں بھی کھالی کل کری حفاظ بھی کھالی پھلاں بھی کھالی ٹینگی بھی کھالی پیریڈز نہیں ہو رہے ایسی صورتحال میں اگر ٹوبرکولینم سی ایم کی چار خوراکیں آپ کھائیں گے یہ آپ کھائیں گی تو اللہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے پیریڈز آنے شروع ہو جائیں لیکن یہ صرف ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے آپ کو چار ڈوزز سی ایم کی دینی ہے یا ون ایم کی دینی ہے یا ٹین ایم کی دینی ہے یہ میں نے صرف ایک مثال دی تو اس لیے آپ یہ دوائیں اور کتنی دیر کھانی ہے اب سی ایم کی میں نے بتا دی کہ ایک ہورا کھانی ہے سال میں لیکن اگر ضرورت پڑے تو ہفتے میں ایک بھی کھا سکتے ہیں جس نے میرے میرے افتاد محترم رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کارسینو سن سی ایم میں اور راڈیوم بروماتن سی ایم میں ہفتے کے وقفے سے آپ کھائیں یہ جن دنوں یہ وہ کیا کہتے ہیں وہ شرنوبیل والا باقیہ ہوگا تھا نا تو اس زمانے میں انہوں نے بتائی یہی یہی میں ارز کر رہا ہوں لیکن خدا رہا اس پروغرام کو نوٹ کر کے رکھ لیں اور ریکارڈ کر کے رکھ لیں مجھ سے بار بار یہی سوال نہ پوچھیں نہ میرے ساتھیوں سے میرے ساتھیوں کو تو شاید پتا نہ ہو بتانا تو میں نہیں یہ میں بتا رہا ہوں اس تفصیل کے ساتھ کہ آپ کے علم میں آپ نے یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیا آپ نے دوائی کھانی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہ یہ ویڈیو نکالنی ہے دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیا بتایا کیسے